دیکھیں جہاں تک پاکستان کی اندرونی سیاست اور سیاسی عدم استقام اور معاشی پولیسیاں ہیں جو برقرار نہیں رہتی تغیر المدت عرصے کے لیے تو وہ تو چین سمجھتا ہے پاکستان میں ایسا ایک نظام ہے جس میں عدم استقام ہے اور پھر بہت ہی بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کی سیاسی جماعتیں خات کر تین چار پانچ سالوں سے اس حد تک ایک دوسری ٹکراؤ کا اظہار کر رہی ہیں بلکہ عملی طور پر مظاہرہ کر رہی ہیں جو کسی بھی ایک بہت ہی مخلص دوست کو پریشان کر سکتی ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا کیا استقام آئے گا اور اگر سیاسی استقام نہیں آتا بس ظاہر ہے اس نے معیشت پہ نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری بلکہ اندرونی سرمایہ کاریات کی اپنی ملکی سرمایہ کاری پہ بڑی بڑا یعنی اس پہ ضرب لگتی ہے تو لیکن اب جو یہ دورہ ہوا ہے بہت ہی مناسب وقت پہ ہوا ہے اگر کہ کچھ پہلے ہو جانا چاہیئے تھا لیکن چین میں بھی ان کی ٹوانٹیت بی سین کانگریس شکی کیمنس پارٹی آف چائنہ کے سی پی سی کی وہ ہو رہی تھی اور پریزیڈنٹ شی جو ہیں دوبارہ تیسری دفعہ منتخب ہوئے ہیں تو پاکستان کے وزیراعظم کا یہ کے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ وہ اولین سرماحوں میں سہج وہاں جا رہے ہیں اور پھر جس طرح ان کا استقبال کیا گیا وہاں میں دیکھ رہا تھا ٹیلیویجن کے تصویر میں کہ جو باڈی لینگویجز تھی ان کی خاص کر چین کے افتران کی وہ بہت ہی مضبط اور گرم جوش تھی اب اس میں یہ دیکھئے نا کہ انہوں نے بہت ایک بڑی بات کی ہے چین کے صدر نے اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کو اس معاشی مشکل سے نکالیں گے انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ چین کا جو نون پیریس پاکستان کا جو نون پیریس کلاپ کا جو کردہ ہے وہ تقریباً پچیس بلین ڈالرز دے اس میں سے تیس کی قریب یا تھوڑا سا زیادہ وہ چین کا ہے اب اس کی ریس کیجولنگ اور اگر یہ ریس کیجولنگ ہو جائے اور ہو جائے گی انشاءاللہ تو پندرہ بلین کے قریب ہوگی جو کہ ڈیفر ہو جائے گی کچھ حرصے کے لیے تو اسے پاکستان کے ذریعے مبادلہ پہ اور پاکستان کی معیشت پہ مضبط اثر پڑے گا پھر دیکھئے کہ وہ ان کی کمپنیز کے بڑی بڑی کمپنیز کے مالکان سے جناب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور بھرپور اظہار کیا ہے کہ ہم سرمایہ کاری کریں گے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ پشلی حکومت میں بھی اور اس دفعہ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس میں چینی باشندو چینی انڈینیس کو چندے یہاں پہ چندے چند ایک ایسی تنتیمیں ہیں خاص طرح بلوچستان بیسٹ جو کہ اگر کہ بہت اقلیت میں لیکن بارالواز کریت پسند ہے اور الیٹ کی پسند ہے تو انہوں نے نشانہ بنایا اس کی انہیں تشویش ہے اب یہ کہ ہمارے وزیراعظم نے کہا کہ ان کے قاتلوں کو ضرور ان عبرتنات فزا دی جائے گی اور یہ کہ ان کی سیکیورٹی کو ترجیح دی جائے گی تو اگر تو ان کی سیکیورٹی کو بہت ہی مناسب طور پر نپٹا جاتا ہے اور اس سلسلے میں بہت ہی عالی ترین اقدامات دی جاتے تو ہمارے غلط چین کا یہ گلہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر یہ ایک ایم ایل وان ٹرین فاسٹسٹ بولٹ ٹرین وہ بھی وعدہ کیا ہے اسی طور پر زراعت میں اور پھر جو سپیشل ایکنومک زونز جس میں ایک تو گوازر میں بھی کھلے گا اور گوازر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو اگلے سال تک فوال بنانا تو یہ ساری ایسی چیز ہیں جس میں میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب جو یہ دورہ ہوئے اس میں ایک بہت ہی واضح درم جوشی کا اظہار کیا گیا چین کی طرف سے جو بہت ہی خوش آئے ہیں